تین سال بھی جانے کے بعد بھی آج تک ڈکمکا کانڈ کے پیڑت ابھی نیل کو نیائے نہیں مل پایا ہے آج ہی کے دن سال دوہزار اٹھارہ میں کاربی آنگلوں کے ڈکمکا میں بھیڑ نے ابھی جیتنات اور نلت پل داس کی افواہوں کی چلتے نرمہ مہتہ کر دی تھی ایک طرف فاسٹ ٹیک کوٹ میں معاملہ چل تو رہا ہے لیکن کاربائی کی دھیمی رفتار سے دونوں ہی پیڑت پریوار آسنتوشت ہے ڈکمکا کانڈ کو ہوئے تین سال ابھی نیل کو آج تک نہیں ملانی آئے دونوں پیڑت پریوار آج بھی لگا رہے آس فاسٹ ٹیک ٹرائل میں فاسٹ نہیں سنوائی ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سال دوہزار اٹھارہ دو یووہ جنہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ افواہوں کے چلتے کبھی انہیں اپنی جان کبھانے پڑے گی پورے دیش کو دہلانے والے ڈکمکا کان کو آپ یا ہم کبھی نہیں بھلا پائیں گے لیکن ان پریواروں کا کیا جو آج بھی اپنے نردوش بچوں کی ہتیا کے بعد نیائے کی آس میں دن گزار رہے ہیں اپنے بیٹی کو یاد کرتے ہوئے نلت پل داس کے پتا نے کہا کہ دونوں ہی پریوار بیٹے تین سال سے نیائے کی آس میں آسو بہا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں اب تک پچیس پرتیشت کاروائی بھی پوری نہیں کی گئی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی گواہوں تک کو پیش نہیں کیا جا سکا ہے ان سب کے بعد ماملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانے کی سمبھاونا ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ کورونا کے حالاتوں کے کارن بھی کاروائی میں دیری ہو رہی ہے اس دوران انہوں نے فاسٹ ٹریک ٹرائل کو لے کر بھی آسنتوشتے جتائے اور آخر میں انہوں نے نئے سرکار اور نئے مکھے مانتری سے نیائے کی امید جتائے موسیقی 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 موسیقی